سب ایک سب اکردہ ساگت ہے سب لوگوں کا آج کے ایک نئے ویڈیو میں جہاں پہ ہم لوگ ایک ساتھ کے ساتھ ہم لوگ سارے جو لیولز ہیں اس گیم کے ہم لوگ وہ ایک سپلور کریں گے اور اس گیم کا جو نام ہے وہ ہے شیپ فولد یعنی یہ جو شیپ رہتا ہے اس کو فورڈ کر کے ایک ٹرائنگ بنے گا یہاں پہ تو اس گیم کے جو ڈیولپر ہیں وہ ہے ڈوماس کچھ رگیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ نیم ہے لیکن بہت بڑی آگے میں دوستوں دیکھئے ایک آپ کے سامنے پہلے سے ایک ویو آئے گا جہاں پہ لوگوں کو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ایک ایک ایمیج بن جائے گا تو دیکھئے یہ سیکنڈ ڈیمیج اپنا بننے جا رہا ہے دوستے ہاں پہ اور یہ دیکھے اپنا سیکنڈ ڈیمیج بھی جیسے کی شیف فولڈ ہم لوگوں نے بنایا ہے اور یہ ہے اپنا تیسرا جہاں پہ ہم لوگوں کو پیلرز رکھنے جیسے کہ آپ ان پیلرز کو رکھو گے تو یہ اپنے آپ اسے ایک سولیڈ کلرر میں آ جائیں گے تب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ یہ گیم بن گیا ہے یعنی آپ لیول کمپلیٹ کر پہو گے تو لیول 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی اور ابھی دیری دیری ہم لوگ لیول 4 کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں دوستو تو اپنا یہ والا بھی ایک شیپ بن چکا ہے ابھی لیول 5 ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ دیکھے تھوڑا سا اس میں ٹیکنک رہتا ہے تو اس لیے یہ سارے ٹیکنکس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو شیپ بنانے پڑتے ہیں اور مان لیجے کوئی شیپ اگر فٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ کو جو اس کا جو مومنٹ ہے اس میں لوگوں کو پھر سے اس کو دیکھ سمجھ کے اس کو پھر سے کرنا پڑے گا تو دیکھے یہ اپنے آپ میں ہیں جیسے فٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اور میرے خیال سے اس کو ہم لوگ ایسے رکھیں گے اور یہ بڑیا ہے اور یہ والا بھی ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ ایسے لیں گے دوستو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گے گا اور جتنا ہو سکے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور یہ میرے خیال سے ایک ایک وے ماشین ہے جہاں پہ ہم لوگ جس کو تراج بولتے ہیں دیکھے شیپ اتنے آسان بھی نہیں رہتے ہیں سب کچھ کیس کر کے آپ لوگوں کو یہاں پہ فٹ کرنا پڑے گا اگر مان لیجے کہیں پہ کچھ گڑ پڑ ہو جاتا ہے تو پھر سے آپ اس کو واپس دیکھ کے آپ لوگ پھر سے اس کو کر سکتے ہیں اور تو یہاں پہ دیکھئے یہ والا فٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح جگہ پہ اس کو فٹ نہیں کر رہے ہیں اور اگر یہ ایسے نے بٹ رہے تو ہم لوگ اس کو ایسے کر کے ایسے بھی بٹھا سکتے ہیں تو ایک آدمی کی ایک میرے خیال سے کوئن ہے جس میں ایک آدمی کی آدمی کا فیس ہے یہاں پہ ہے تو دوستو لیول نائن پہ ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا گیس کر کے ہی ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے میرے خیال سے یہ جو ہے ابھی ایک اس میں سٹیڈک رہے گا تاکہ آپ لوگ دوسرے والے جو اس کے اندر آپ جو فولڈنگ ہے وہ آپ صحیح طریقے سے بٹا سکیں یہ دیکھیں دیرے دیرے آپ اس کا ایک ٹرائنگ بن رہا ہے لیکن اس کو ایسے نہیں بٹا سکتے ہم لوگ تاکہ اس کو پیچھے لے لیں گے اور یہ دیکھیں فٹ ہو گیا بھی اور یہ تھوڑا سا فٹ نہیں اوپر آئے تو ہو سکتا ہے یہ آ کر اس کے بعد بیٹھے گا اور میرے خیال سے یہ ایسے بیٹے گا یہ ایسے بیٹھ جائے گا یہ کچھ لائن کے جیسے ایک شپ بن گا ہے دوستوں اور جیسے کی کل کے ویڈیو میں ہم جو بات کر رہے تھے یہ تھا کی اپنے پیرینٹس کی قدر کرنا تو وہی ڈسکشن پہ تو آج ہم لوگ پھر سے گھنٹیو کریں گے دوستوں مان لیچے کی آپ لوگ سکول جا رہے ہو کیونکہ یہ سارے گیمز کے جو ویڈیوز ہیں میں سکول کے بچوں ہی اس کو زیادہ دیکھتے ہیں اور خاص کر کے جو چھوٹے بچے رہتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ گھر پہ رہتے ہو آپ لوگوں کو یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ گھر کے جیسے کی کچھ کام کاج ہے جو آپ کے پیرینٹس بھی کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو بھی آپ کو دھیرے 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 دھیان میں رکھنا پڑے گا کیونکہ مان لیچے آپ کے پیرینٹس اپنے کام میں بیوزی ہیں کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے دوستوں آج کل کی دنیا میں بہت مشکل جو مطلب آج کا زمانہ بنتے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ایک بہت ہی ضروری رول رہتا ہے گھر میں آپ ایسے نہیں کی دن پر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو اور آپ بس اپنے مستی میں ہوں تو سکول جانے کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو اپنے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ لوگوں جان میں رکھنا پڑے گا اور رکھاست کر کے ان کا ان لوگوں کا کچھ یہ نہ ہو جسے کی پیرینٹس کی ہمیشہ ساہیات کرنی چاہیے کہ میں بچپن سے ہی کافی اپنے فادر کی مدد کرتا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھر تھا اور وہاں پہ بہت مشکلے تھیں میرے پاپا نے کافی محنت کیا کافی ہم میرے پاپا نے ہر ایک چیز ایک ایک ان لوگوں کو چیز جو جھٹانے میں کافی کافی محنت لگتی تھی اس میں تو آج جو بھی ہوں میں اپنے اپنے فادر کے وجہ سے ہی ہوں اور یہ سارا کریٹ اونی کو میں دیتا ہوں اور کوئی بھی محباب اپنے بچوں کے لیے آپ لوگ کوئی بھی اگر غصہ ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہم نے پیرینٹس کو لے کے تو کبھی بھی کوئی بھی پیرینٹس اپنے اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں سوچتے ہیں دوستوں تو اس لیے بھلے ہی آپ کو اس وقت لگے کی یہ ایسے کیوں بھول رہے ہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑا سا دھیان سی اگر آپ دیکھو گے یا پھر آپ اپنا تھوڑا سا ان کے پوزیشن میں چاہ کر اگر آپ لوگ دیکھو گے ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کی آپ لوگوں کے بارے میں کتنا کچھ محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوستوں ہم لوگوں کو کافی میرے خیال سے اس کو ریپلے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو ریپلے کر دیتے ہیں اور پیرنٹس کا بہت ہی زیادہ رول رہتا ہے اپنے بچوں کو پرورش کرنے سے لے کے اپنے بچوں کو ایک زندگی میں ایک مقام پہ ان کو ٹھہر آنے تک کیونکہ دیکھیں پیرنٹس کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ہی سلیہ ہم لوگ پیرنٹس کی بات ضرور سنی چاہیے میرے خیال سے یہ ایسے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایسا چھوٹے چھوٹے بچے جو برائمری یا چھوٹے چھوٹے سکول یا نرسری میں جاتے ہیں تو ان کو ایک اچھا سا ایک انٹرٹیننگ لگے میں کبھی کوئی وائلنٹ گیم کو پرموڑ نہیں کرتا ہوں اور آپ لوگ جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھو گے تو بہت سمپل ٹائپ کی ویڈیوز رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ابھی ایسے کرتے ہیں یہ ہے یہ تو یہاں تک رکھے گا یہ کچھ اس کو تھوڑا آگے لے لیں گے تو اسے فٹ ہوگا یا اسے فٹ ہوگا یہ کچھ فین کے ٹائپ ہے جو ہینڈ فین رہتا ہے بچپن میں میں نے دیکھا تھا تو اس طرح کا ایک فین ہے تو ہم لوگ پھر سے اپنے ڈسکرشن پوائنٹ پی آ جاتے ہیں دوستوں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ اپنے ہمارے جتنے پیرنٹس ہیں ان کا کافی کافی ایک بہت ٹائم رول رہتا ہے تو اس لئے جتنا ہو سکے آپ اپنے پیرنٹس کی قدر کرو مدد کرو کبھی بھی ہو ایسی بات مت بلو کہ یہ پورا لگ جائے ٹھیک ہے کیونکہ ایڈتا ہے اگر مان لیجے آپ ہی اپنے پیرنٹس کی قدر نہیں کرو گئے تو بہت برا لگے گا اور ہر سمیہ جو بھی چیزیں اگر مان لیجے آپ کے پیرنٹس ان کی زندگی میں نہیں دیکھے ہیں ٹھیک ہے جو بھی چیزیں وہ بھی نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ بہترین چیزیں دینے کی کوشش ہی کریں گے دوستوں اور جہاں تک یہ سوال ہے کی میرے خیال سے یہ کچھ ہاتھ کی جیسے دکھ رہا ہے ابھی یہ اس کا کولر ہی ہے تو اس کو ایسے کر دیتا ہوں تو یہ ایسے فٹ ہو جائے گا اور یہ ایسے فٹ ہو جائے گا اور ایسے فٹ ہو جائے گا میرے خیال سے ابھی یہ بھی کچھ بینٹنگ ہے کچھ تو مسنگ ہے یہاں پہ تو یہ جا کے اس کی پیچھے ہے ایسے بیٹھنا پڑے گا تاکہ یہ ایسے فٹ ہو جائے ہو جائے گا ہم لوگ یہ سمجھنا پڑے گا کی یہ جو لیول ہے اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر رہے ہیں بھی اور یہ دیکھے کتنا کتنا ڈیفکلٹ ہے یہ والا لیول پھر بھی ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کرنے کوشید کیونکہ دھیرے دھیرے یہ سوریڈ کلرز میں چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھے یہاں پہ یہ فٹ ہوگا تو اس کا مطلب اس کے اوپر کچھ اور بھی آئے گا میرے خیال سے یہ چیز رہے گا اس کو ایسے فوڈ کر کے لے کے جائیں گے اور اس کو ایسے بٹھانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ بڑیا پتہ نہیں یہ کچھ تو بن گئے یہاں پہ تو یہ دیکھے ایسے فٹ ہو گیا ہے یہ ہم لوگوں کو اس سے پہلے یہاں پہ کچھ ڈالنا تھا وہ ہم لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے ابھی یہ پہلے فٹ ہو جائے گا پھر یہ سیکنڈ فٹ ہوگا میرے خیال سے یہ کچھ شیپ کے جیسا دیکھ رہا ہے یہاں پہ کچھ ہے اس کو ایسے کر کے کریں گے اور اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ارے بھائی صاحب یہ تو سٹک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں کتنا ڈیفکلٹ ڈالا یہ لیول ہے اور اس کو ہم لوگ کو کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس کو فٹ کر دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ بھی ایسے آگیا ابھی دکت بس ایک ہی چیز کی ہے وہ ہے کہ اس کو یہاں بے صحیح سے فٹ ہونا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کچھ بن رہے کے ماملہ پتہ ہی نہیں چل بہتا دوستو لیکن بہت بڑیا لیکن ایک جو بیچ میں جو شپ رہے گا وہ مومنٹ نہیں کرے گا اس کو ہم لوگ مان کے چلیں کہ وہاں وہیں پہ آپ کو شپ بنانا ہے اور یہ بھلا بھی ایسے آ جائے گا اے بھائی صاحب اس کو آگے لیں گے اس کو پیچھے لیں گے پہلے پھر اس کو یہاں لیں گے پھر اس کو یہاں لیں گے کیونکہ اس کا جو chronology ہے اسی طریقے سے اس کو پیچھے لیں گے پھر ایسے لیں گے پھر اس کو یہاں پہ بٹائیں گے اچھا اس کو تھوڑا سا پیچھے لیں گے تاکہ یہ ایسے فٹ ہو جائے اور میرے خیال سے یہ شاید یہ شاید بعد میں بیٹے گا ہاں اچھا یہ اس کو اوپری رکھ دیتے ہیں پہلے تاکہ یہاں پہ فیڈ ہو جائے یہاں پہ یہ یہاں پہ یہاں پہ آگے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ سکول سے جب لوگ آپ آؤ گے تو سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ مو دھول ہو گے آپ فریش ہو جاؤ گے اگر اس کے بعد آپ ایک دم ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ مان لیجئے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ بھی جاتے ہو تو اس کا ایک ٹائم لین بنانا چاہیے اور اگر مان لیجئے ٹی وی اگر کے پینٹس آف کر رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں آپ نے کافی سامنے سے اگر آپ ٹی وی دیکھ چکے ہیں تو آپ پھر ان کے ساتھ جھگڑا مت کیجئے گا کہ بھائی مجھے دیکھنا ہی دیکھنا ہے اسے ان کو لگا کہ ہم لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن اس کو تو بس ٹی وی موبائل سے فرسط نہیں ہے تو جو بھی ہو ہمیشہ آپ یہ سوچ کے دیکھئے گی جب آپ پینٹ بنوگے آگے چل کے تب آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنا ایک شپ بنات بننے والا ہے یہاں پہ اس کو پھر اوپر لے لیں گے ہم لوگ تاکہ یہ والا اس کا جو فیس ہے اس کو ہم لوگ لے سکیں یہاں پہ کیونکہ یہ میرے خیل سے اس کی موچھیں ہیں اور موچھوں سے پہلے ہاں یہ والا ایسے فٹ کر دیں گے تاکہ یہ والا جا کے ایسے فٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اب یہ آئے گا ہاں 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 یہ بن گیا دوستہ تو تو اب یہ اپنا نیکسٹ اسی لیول کے اندر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کی جو فکس یہاں پہ ہونے والا ہے اس شیپ کا ہم لوگ فکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہ والا اسے فکس ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کو خسکا کے اس کے ساتھ ایسے فٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم لوگ دیرے دیرے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایک مومنٹ ہونے کے بعد مطلب فٹس ہونے کے بعد یہ والا فٹس سے نہیں ہو پا رہا ہے میرے خیال سے یہ کوئی آدمی ہوگا تو آدمی کو آدمی کے ہاتھ بھی لانے پڑیں گے ہے ابھی تاکہ وہ اس کے شریر سے جڑ جائیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے آنے تک ابھی ابھی اس کا پرفیکٹ ہونا چاہیے نا تبھی یہ جڑ پائے گا یہاں پہ دیکھیں گے یہ شاید اور یہاں تک بھی آ سکتا ہے اچھا یہ آکھے اس کے بیچ میں بیٹھے گا صحیح ہے تو ہم لوگ دیرے دیرے ان کو پیچھے کر لیں گے تاکہ یہ جو بیچ میں جو سینٹر کا حصہ ہے وہ آکھے اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو ہم لوگ دیکھیں کتنا پیچھتا ہے یہ اور میرے خیال سے یہ پہلے یہاں بیٹھے گا یا پھر یہ اس کے اوپر بیٹھے گا مجھے وہی تھوڑا سا کنفیجن ہے بھی کیونکہ اس کے جو بیچ میں ہے یہ جولپ جو پارٹ اس کو کہاں تک لانا پڑے گا یہاں سے دیکھتا ہے میرے خیال سے اس کو ایسا کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا بھی یہ سالیڈ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت بڑیا اور دیرے دیرے ہم لوگ اس کو لے کے آ جائیں گے بھی ٹھیک ہے ابھی جو اس کا پیر ہے اس کے پیر سے پہلے اس کو ایسے لینا پڑے گا پھر ہم لوگ اس کا جو پیر ہے ابھی اس کو ایسے موڑ دیں گے تاکہ یہ فکس ہو جائے یہاں پہ اور اس کے بعد اس کا جو نہیں نہیں اس سے پہلے تو ہم لوگ بعد میں لیں گئے دیکھیں گے کیونکہ یہ دیکھئے اس کو یہاں ہی پہ رکھ دیں گے کتنا مطلب کتنا ڈیفکلٹ ہے آپ لوگ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو یہ ایسے فٹ ہوگا تو دیرے دیرے یہ سولیڈ ہوتا جا رہا ہے ابھی اور سولیڈ ہوتا جائے گا یہ جیسے جیسے اس کے شیپس اس کے ساتھ آ جائیں گے ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں گے جیسے جیسے ہم لوگ گیم میں آگے بڑھ رہے ہیں دوستو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کافی انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے کیا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ ابھی تک ویڈیو کے ساتھ بنے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور اس کی پسند کر رہا ہوں گے اور آپ بھی اس گیم کو کھیل سکتے ہو ایک بہت ہی ایک کیا ٹھیک ہے اور جس سے آپ لوگوں کو کافی کافی اچھا اور ایک بہت بڑی آسا ایک یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کی کریٹیوٹی بڑے گی اس گیم سے ہے اس کی بات نہیں ہے کہ اس گیم سے مطلب دیکھیں کافی سارے گیم سے دوستو جہاں پہ آپ لوگ کھلنا وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن بات یہ بھی ہے کہ آپ آپ جیسے ہی دیکھو گے کسی گیم کو تو یہ دیکھیں ایسے فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی فٹ ہو جائے گا اور یہ ایسے فٹ کریں گے اور ہم لوگ تھوڑا سا میرے خیال سے یہ کچھ اس کا فیس کے ٹائپ لگ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے بھی اس کو ایسے فٹ کر دیں گے اس کو ایسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگا پہلے تو ہم لوگ بس ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں تاکہ اس کے بعد جا کے ہم لوگ دیکھ پائیں کہ یہ فائنلی کیا اس کا اوٹکم نکلے گا دوستوں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ایسے فرسے ہو رہا ہے ابھی بھی تھوڑا سا سرٹن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا یہ جو شیپ ہے یہ کیا بننے والا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے پوری طریقے سے دوستوں دیکھتے ہیں تو کچھ ڈانس ڈانس کی جیسا لگ رہا ہے مطلب یہ آکے ادھر آنا چاہیے بس کا پیر آ جائے گا یہاں پہ تو اس پیر کو ہم لوگوں کو یہاں بٹھانے سے پہلے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ adjustment تو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگ صحیح طریقے سے اس کا پیر بٹھا پائیں دوستوں یہ دیکھا ہے میں اس کو ایسے کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کا پیر ادھر سے آ جائے تو پتہ نہیں یہاں پہ کچھ تو مجھے لگ رہا ہے آنٹھی کا پیر آ گئے ہیں ہم پہ اتنا شیپ تو اس کا ہو گیا یہ ہو گیا اس کا دوسرا پیر مطلب اتنا تو پتہ چلا کہ یہ ایک لڑکی کا پیر ہے وہ ایک ڈانس کر رہی ہے یہ اس کا ہاتھ ہے پتہ نہیں یہ اس کا فیس ہے یا پھر تھوڑا سمجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کوشش کروں گا کہ یہ میں یہاں پہ فٹ کرنے کی کوشش کروں تاکہ یہ صحیح جگہ پہ آ جائے یہ اس کا مطلب یہ یہاں پہ فٹ ہوگا یہاں پہ فٹ ہوگا اور یہاں پہ فٹ ہوگا لیکن آپ بچا کیا ہے بچا یہ ہے دوستو مطلب مطلب ایسے کیسے بیٹھ سکتا ہے بھائی یہ یہ تو ہر جگہ پہ ڈارک کلر دکھائی دے رہا ہے ہاں پہ اچھا یہ اس کا مطلب کمر ہے یہ ٹھیک ٹھیک ہے دوستو ابھی دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کمر ہے اس کا ہاتھ ہے اس کا فیس ہے اور اب بھائی صحابی تنا کجب 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 کو یہ گیم پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب دیجئے اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ ایک بوسٹ بنا رہا ہے دوستو میرے اتنی بڑی بھی امید نہیں کہ میں ایک بڑا سا ایک گیمنگ چینل بنا ہوں مطلب بس ایک انٹر ڈیننگ چینل بنا ہوں جہاں پہ میں ہروز آپ لوگوں سے بات کر سکوں آپ لوگوں سے دیرے دیرے ایک ایک ورچول جو اپنا جو کنیکشن ہے جیسے کی اچھی ایک فینشپ سے بھی آپ بنا سکتے ہو اچھی اچھی باتوں میں تو وہی چیز ہے میں وہی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کا سپورٹ بہت ہی ضروری ہے دوستو اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اسی طریقے سپورٹ کریں گے جس طریقے سے آپ میرے کافی سارے ویڈیوز کو بھی آپ پسند کر رہے ہو تو دیکھیں یہ دیرے دیرے ایسے فٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا آپ بنے گا لیکن بنانے کی تو پوزیشن ضرور کریں گے یہ بھی ایک شیپ ہی ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے فٹ کرو گے پھر آپ اس میں ایسے فٹ کرو گے پھر آپ اس کو ایسے فٹ کرنے کی شش کرتے آپ یہ میرے غیل سے کچھ تاج محل جیسا لگ رہا ہے لیکن شور نہیں ہوں تو یہ ہی لگ رہا ہے لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کچھ محل ہے اور یہ محل کے آئے دیرے دیرے ہم لوگوں نے خمبے تو بٹھا دیا یہاں پر بہت بڑی آن تو دوستو ہم لوگ کافی کافی آگے آ چکے ہیں اس گیم میں اگر آپ کی کچھ رائے ہیں اس چینل کو لے کے یا پھر آپ کو کچھ کنٹینٹ وغیرہ میں کوئی دکت ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہوں میں پوری طریقے سے کوشش کروں گا فیلال تو میں اس چینل کو اکیلے ہی چلا رہا ہوں اس میں مطلب ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی ہے وہ سب میں اپنی طریق صحیح کر رہا ہوں دوستو اور اس میں آپ لوگ کا ساتھ بہت ضروریہ ہے دوستو کی آپ کے ساتھ کے بغیر کچھ میں مکنوں مکنوں ہے نہیں دوستو تو یہ ہی رہے گی یہ سب فٹ ہو گیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں پہ فٹ ہوگا ابھی ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے کٹے گئے تک کہ یہ والی چیز آگیا جائے پھر سے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں گے دوستو یہ دیکھیں دیرے دیرے تو یہ بن رہا ہے لیکن اس کو بنانے کے پیچھے بھی ہم لوگوں کو کافی سارا اور بھی اور بھی کافی سارے چیزیں اس کے ساتھ ہم لوگوں کو دیکھنے پڑے گی تاکہ یہ پتہ نہیں یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ایسے پیٹ ہو رہا ہے ایسے پیٹ ہوگا یہ بھی ایسے پیٹ ہوگا یہ بھی ایسے پیٹ ہوگا میرے خیل سے اس کو لائکہ ایدھر بیٹھانا پڑے گا ہم لوگوں کو پھر اس کے بعد یہ کیا ہے بھائی اس کو لیچھے سے پیٹ کرنا پڑے گا تاکہ کی کوئی دکت نہ جائے وہاں پہ لیکن اس کو پہلے سے پھر پورا نکالنا پڑے گا بھائی یہی تو یہی تو بہت بڑی دکت ہے اس گئے میں کہ آپ کچھ اگر کرو گے پھر ہو جائے گا وہ تو اس کے سکروں دیرے دیرے نکالنے میں یہ ایک میکنیزم کی جیسے کام کرتا ہے جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک میں ایک فرس جاتے ہیں دوستوں تو یہ دیکھی ہے یہ ابھی جا کے ایسے ہوا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اندر کھینچ لیتا ہوں تاکہ یہ بعد میں تکلیف نہ دے مجھے بھائی صاحب بہت 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 محنت کروانا پڑ رہا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہم بلوک کریں گے دوستوں کیونکہ آپ کو اس گیم کی ریویو کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کرنے ہیں مجھے تو اتنا تو کتنا تو بنتا ہے ٹھیک ہے ہم 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 ڈس ہم 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 مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ اور دھیلے دھیلے میں اس کو بھی اس کو ایک شیپ میں ہم لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے یہ والا شیپ اپنا بن کے تیار ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مہارانی کا ایک جو فیس رہتا ہے اس طرح سے دکھ رہا ہے ابھی دیکھیں یہ نیکسٹ والا جو لے والا یہ تھوڑا سا اور بھی تکڑا ہونے والا ہے کیونکہ یہ کچھ پلس سائن دکھائی دے رہا ہے تو ہم لوگ اس کے نیکسٹ پارڈ میں چھلے جاتے ہیں دوستوں اور یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم لوگ اس کو فٹ سے فٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ پہ سجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ یہ کچھ مینار کے جیسا دیکھ رہا ہے تو یہ ایسے فٹ ہو گیا ہے دوستوں اور رشی پات اس کی اب اس کے نیچے اس کو بٹھانا پڑے گا اور یہ یہاں پہ یہ ایسے فٹ ہو جائے گا بہت بڑیا تو ایک محل کے محل کا جو شیپ ہے وہ تھا دوستوں ہم لوگ پھر سے ابھی آگے پڑیں گے یہ دیکھا یہ تو ایسے فٹ صحیح سے ہو گیا ہے اور باقی کے بھی سارے دلے دلے یہاں پہ پیٹ رہے ہیں تو یہ بھی ایک کرٹ کے جیسا ہے دوستوں یہاں پہ ڈیمینڈ کیوں پر آئے گا یہ پتہ نہیں ہے ڈیمینڈ کی کیا ہے لیکن یہ وہلہ شیپ ہی ابھی بن گیا ہے دوستوں ابھی لوگ نیکسٹ والے شیپ کو بنانے کی تیاری کریں گے ابھی اور جیسے کہ آپ نو دیکھ سکتے ہو دیرے دیرے یہ شیپ بنتے ہوئے آ رہا ہے یہاں پہ یہ بھی ایک جیسے کہ آپ کی جیسے دکھائی دیرہا ہے دوستوں جیسے دوستوں جیسے دنک ممتاز ہاں اگر ہاں اگر تو پھر سے میرے خیل سے یہ گھوڑا ہے اور یہ گھوڑے کا پیر ہے ہم پر یہ تو فٹ ہو گیا لیکن اس کو ہم لوگ تھوڑا ایسے کر کے فٹ کرائیں گے ابھی دیکھتے ہیں لگتا رہا ہے ایسے فٹ ہونے چاہیے اس کو لیکن اس کا میوزک بہت بڑیا سا کول ہے دوستو یہاں پہ جو کئی بھی آپ کو ایسے نے لگا کہ یہ شاید اس کا پیر ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ پیر بٹھانے سے پہلے ہم لوگ یہ بٹھائیں گے اور اس کو بٹھانے سے پہلے ہم لوگ پتہ نہیں یہ تلوار ایسے پیٹے گی یہ تو تلوار کا شیپ تو سہی میں فٹ ہو رہا ہے ہاں پہ یہ بھی لیکن اس کو ایسے فٹ کر کے تھوڑا سا جو کیاپ جو آ رہا ہے ہاں پہ اس کو فٹ کرنا ہے مجھے کیسے کر کے اللہ ہمیں آگئے ہیں وہی توڑا اس شیپ میں آیا ہے آم دیکھتے ہیں شکر کے ہوگایا نہیں ہوگا اتنا تو شیپ پرفیکٹ ہو چکے ہیں بھی ہمارے بڑھ جا بھائی نہیں بیٹھ رہا ہے تو کتنا بڑھیا تھا یہ والا بھی اور ابھی ہم لوگ نیکسٹ والے شیپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیژی 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 ڈیژیوڈوڈ شاید یہ والا ایسے آ سکتا ہے یہ والا شاید یہ شاید اس کے اوپر آنا تھا دیکھتے ہیں تھوڑا سا فٹ نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ ایسے آئے گا دیکھتے ہیں اچھا یہ اس کی نیچے آنے والا تھا پھر تو پورا اوپن کرنا پڑے گا اس کو بہا پرے بہا اس کو پہلے ایسے بٹھائیں گے تاک یہ شیپ پرپیکٹ ہو جائے تو دیکھیں یہ والا گیم بہت ہی ایک سبار دست گیم ہے کیونکہ آپ اس کو جیسے کھیلتے جاؤ گے آپ کو اتنا پڑیا لگے گا کیونکہ شروع شروع میں آپ کو لگ سکتے کہ یہ بہت بورنگ گیم ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو کھیلتے جاؤ گے تب اس کا جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا دوستوں اور یہ والا شیپ یہیں پہ ہے تو اس کا مطلب ہم لوگوں کو اسی اسی کے اندر سارے چیزوں کو بیٹھانا پڑے گا یہاں پہ لاکھیں ٹھیک ہے یہ والا یہ والا ہاں ادھر نہ تو پرفیکٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں سے کیا آنا چاہیے مطلب یہ اس کے اندر جا کے بیٹھے گا دیکھتے ہیں اس کو ادھر لے کے اس کو ادھر لے کے دیکھتے ہیں ہم لوگ اچھا 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 میں نے اس کو تھوڑا باہر ہی کھینچ لیں گا ہم اور یہ جو شیپ ابھی تک پرفیکٹ ہو گیا تھا میرے خیال سے ادھر ہی اس کا جو کلر ہے وہ سولیڈ میں آرہا ہے تو ہم لوگ اس کو ایسے بٹھا کے دیکھتے ہیں یہ پرفیکٹ ہو گیا اب یہ دیکھتے ہیں یہ ایسے فٹ ہو گیا ان دونوں کا کچھ اندر بٹھانا پڑے ہیں یہاں پہ اس کو ایسے کریں گے تو یہ والا ایسے آ سکتا ہے شاید دیکھتے ہیں یہ والا کو اس والے کو ادھر ہی رکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اور ابھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو اس بار بہت ہی ضروری ہوتا ہے دوستو تو چلتے ہیں ہم لوگ پھر سے اس والے جو لیول ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں تک تو یہ یہاں تک ٹھیک تھک ہے تو اس کو ان لوگ اس کو بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں گے پورا گیم جو ہے وہ ٹیکنک کا ہے مطلب ٹیکنک سے آپ کیسے ان چیزوں کو آلائن کرو گے پورا کا پورا گیم ہوگا ہی ہے دوستوں اور یہاں پہ ہم لوگ اس والے کو اس کے نیچھے بٹانے کو کوشش کریں گے اور اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ تین باکس ایسے لنا پڑے گا اور یہ پھر سے ہم لوگ ایسے بٹھائیں گے یہ والا ایسے فٹ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ والا مومنٹ ہوگا کیا یہاں سے پھر سے ایک ریٹک کریں گے دوستوں دیکھیں گے اس پر ہم لوگ کر سکتے ہیں کیا اس کو تھوڑا سا آگے رکھ کے ہم لوگ اس کو یہاں پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ والی جو ہے یہ والی آنکہ یہاں پہ فٹ ہو جائے گی اور جو لاسٹ میں جو یہاں پہ فٹ ہونا ہے بھی جیسے کی اس کو ہم لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اس کو دوبارہ سے واپس لے لیں گے اس کو بھی ایسے کر دیں گے میرے خیال سے نیچے آئے گا یہ والا چیز اوپر نہیں آئے گا یہ ایسے آگے یہاں سے بیٹھے گا یہ تلوار ہے ایکچلی تو تھوڑا ساملوگ ایسے کرنے سے پہلے اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے اور یہ بن گیا اپنا سورڈ تو کافی محنت کے پاس ہم لوگ آخر کر پائیں دوستو ڈیسے کرنے سے پہلے ہو جاؤ گیا ہے ڈیسے کرنے سے پہلے ہو جو چھوڑے ہیں اور چھوڑے ہو جائے ہیں اگر 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 اسے فٹ ہو گیا ابھی بس دو تین چیزیں فٹونا باقی ہے دوستو اس کے بعد اگر یہ بن گیا اپنا محل تو ابھی یہاں تک ہم لوگ نے کمپلیٹ کر دیا تصور تو ابھی میں آگے نیکسٹ جا رہا ہوں ابھی نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مطلب کتنا پیچھتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ایسے کر رکھے میں اس کو نیچھ لانا پڑے گا تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ نیچھ لے کے جانا پڑے گا تاکہ یہ صحیح سے الائن ہو جائے ٹھیک ہے اس کو پورا نیچھے لے لیں گے تاکہ جو اس کا نیکسٹ ہے وہ تو پتا چلے اچھا یہ آگے ایسے بیٹے کا لیکن اس کو کیسے میں اس کو ایسے پلٹا ہوں میرے خیال سے یہ بیٹے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیٹے گا اس کے بعد یہ بیٹے گا اس سے ہو سکتا ہے گیسی ہے میرا ابھی تک اس کے بعد یہ آکے اس کے سر پر پڑے جائے لیکن یہ جو نیچھے ایسے سے بیٹھا ہے اس کا میں کیا کروں ہوں اور تھوڑا سوچنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کو ایسے کرنے پہ ہاں یہ ایسے فٹ ہو گیا ہے یہ اس سے فٹ ہو گیا ہے تو بچا کیا ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑی ہے مطلب یہاں کیتنا کتنا ڈیفکلٹ ہے یہ والا تو وہیں پہ رہے گا یہ دونوں اور جو باقی کیس کے ہیں وہ چیزوں کو ہم لوگ کو شیپ میں لانا پڑے گا یہاں پہ ہے اور ابھی اس کو بڑیا اتنا ہو چکا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن لگ تو رہے بہت بڑیا اس کا میزک بھی بہت بڑیا ہے یہ آپ کو بہت نہیں کرے گا دوستو اس کے میں تو میں میں سمجھ بھی نہیں رہا یہ کیسے اور کہاں پہ فٹ ہوں گا بھئی ہو سکتا ہے ایسے دیکھتے ہیں کیا ہوگا بھی موسیقی 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 ایسے لیں گے دیکھتا ہی یہ ایسے فٹ ہوگا کیا بہت بڑیا موسیقی موسیقی کر پا رہے ہیں یہاں پہ اس کو ایسے رکھیں اس کو اور تھوڑا اوپر لے لیں گے مجھے لگ رہے کہ اس کو ایسے پکڑ کے ہے خدا پکڑ کے پاکڑ کے پاس جاں پہ ہے 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 ابھی آرہا ہے دیکھتے ہیں یہ تو اس کا ایک ایسے ہو سکتا ہے لیکن یہ اگر ایسا ہے تو یہ ایسا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ one by one دیکھیں گے ابھی اس کو ایسے کرنے کے بعد یہ ایسے fit ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پھر سے بار لے لیتا ہے ارے بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے کھما کے ہمیں آہ بس یہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے بھائی باقی کا سب مست ہے بھی ایسے فٹ ہو گیا دیرے دیرے سہی سہی لیکن آ رہا ہے بھائی ہو گیا سٹیچو آف لیبرٹی پتہ نہیں تھا کہ یہ سٹیچو آف لیبرٹی بنے گا یہ بھلا دیکھتے ہیں بھی ایسے آئے گا بڑیا میرے خیال سے کچھ جیسے بھی جیسے بھی نہیں ہے بہت بڑیا بہت بڑیا موسیقی موسیقی کچھ تو ہے جس کو کیسے ہم لوگ پڑھائیں یہ اتنا تو فٹ ہو گیا اب یہاں پہ لیکن یہ دونوں بیٹھنے سے پہلے ہیں یہ والی تھوڑا سا اس کو راستہ بھی اچھلیا اس کو ریپلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کہ یہ آنے کیسے بیٹھنا آگا اور یہ آنے سے پہلے اس کو ایسے بیٹھائیں گے اس کو ایسے بیٹھائیں گے اور یہ ایسے بیٹھے گا اس کو ایسے بیٹھائیں گے اور ایک دم سے کہیں پہ ہم لوگ کچھ میس کر دیں گے دیکھیں کہ ہمیں کتنا پھر سب کچھ اوپن کر کے پھر سے بٹھانا پڑے گا نہیں اس پر تو ایسے کچھ نہیں ہوا